بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ منقہ ہے اور آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے اور میں آج آپ کو بتاؤں گی اس کی بینیفٹس جی جناب فارسی میں اسے موویز کہا جاتا ہے اور ہمارے ہاں اسے منقہ کہا جاتا ہے اگر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں تو یہ بڑا انگور ہوتا ہے اور جب اسے خوش کر لیا جاتا ہے تو یہ منقہ کہلاتا ہے اور جو چھوٹے انگور ہوتے ہیں انہیں اگر خوش کر لیا جائے تو وہ کشمش کہلاتی مناقے میں آئرن بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اور یہ پاکستان اور اغوانستان میں بکسرت پایا جاتا ہے آئرن کی بہت زیادہ مقدار کی وجہ سے جب ہم اسے کھاتے ہیں تو یہ خون میں بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے اور جب خون میں اضافہ ہوتا ہے باڈی کے اندر تو ہمارا رنگ بھی خود بھوٹ نکھرتا ہے تو اس کے بینیفٹس میں سب سے جو اہم بینیفٹ یہ ہے کہ یہ ہمارے خون میں اضافہ کرتا ہے رنگ کو نکھارتا ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہارے فائدے کے لئے منعقہ موجود ہے یہ رنگ کو نگھارتا ہے بلغم کو خارج کرتا ہے آساب کو مضبوط کرتا ہے کمزوری دور کرتا ہے مزاج کو خوشگوار کرتا ہے سانس کو خوشبودار کرتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے پیارے آقا نے منعقے کے بارے میں اتنی پیاری باتیں ہمیں بتا دی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اندر شفا موجود نہ ہو حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزانہ منعقے کے اکیس دانے کھائے تو وہ ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا جس سے وہ ڈڑتا ہے پیارے نے بھی منعقے کو پانی میں بھوگو کر اس کا شربت بہت شوق سے نوش فرماتے تھے اور وہ باقی منعقہ کھا لیتے تھے مختلف محدثین میں محدثین کہتے ہیں کہ جس کو حدیث یاد کرنے کا شوق ہو تو وہ ریگولر بیسس پر منعقے یوز کرے یہ حافظے کو بہت تیز کرتا ہے مطلب یہ کہ حافظے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے منعقے میں گلکوز کیلشیم اور فاسفورس بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے یہ خانسی میں انسٹنٹ ریلیف کا کام کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کس طرح اس کو استعمال کریں گے خانسی میں جیسے کہ اگر بچوں کو خانسی ہے یا پھر بڑوں کو خانسی ہے تو آپ منعقے کے پانچ دانیں لے لیجیے اور اس کے جو اندر یہ جو بیج ہوتا ہے آپ اسے نکال دیں گے اور اس بیج کو نکالنے کے بعد آپ اس کے اندر اس کو پہلے توے پہ سیکھ لیں ہلکا سا جب ہلکا سا نیم گرم ٹائپ ہو جائیے تو اس میں آپ کالی مرچیں ڈال کر اسے چبا لیں اور کھا لیں یقین جانیے یہ خانسی میں انسٹنٹ ریلیو دیتا ہے جن لوگوں کو کانسٹیپیشن یعنی کپس کی شکایت ہے تو وہ دز لانے منعقہ لیں اور اس کو دودھ میں بھیگو دیں اور رات میں سوتے وقت وہ بھیگا ہوا منعقہ کھا لیں اور اوپر سے وہ دودھ پی لیں تو وہ کانسٹیپیشن آپ کا دور ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جن بچوں کو نزلہ ہوتا ہے زکام یا خانسی ہوتی ہیں تو آپ اس کا جوشاندہ بنا لیجئے اور جوشاندے کو چھان کر پھر اس میں ایک چمچہ شہد ڈال دیجئے اور پھر وہ پلا دیجئے اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جن لوگوں کو یورین پرابلم ہے تو وہ بھی منعقہ یوز کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کو یورین رک رک کر آتا ہے اور وہ اس تکلیف میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ منعقہ یوز کریں دیلی پیسز پر آپ سب ہی کو منعقہ یوز کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بے انتہا بینیفٹس ہیں اگر آپ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے بریک فرسٹ میں استعمال کریں جب آپ اسے بریک فرسٹ ملیں گے اور یہ ہیلتھی بھی ہے اور بریک فرسٹ میں اس کو آپ لیں دودھ کے ساتھ لیں تو یہ ایک مکمل غزہ بھی ہوگی آپ کا فیٹ بھی برن ہوگا اور آپ ہیلتھی بھی رہیں جی جناب آج میں نے آپ کو منعقہ کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بتائیں لیکن یہ بہت تھوڑی تھی میں نے بہت تھوڑی ڈیٹیلز بتائیں ہیں منعقہ جتنا فائدہ من ہے ہماری باڈی کے لیے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر لیکن آخر میں میں آپ سے یہ بات ضرور کہوں گی کہ ہر چیز کو اعتدال میں ہی لینا چاہیے مقدار سے زیادہ ہر چیز نقصان دے ہوتی ہے تو آپ دیلی بیسیس پہ اگر اسے یوز کریں تو پلیز مقدار کے اندر ہی اور اعتدال میں رہتے ہوئی یوز کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور دوسرے موضوعات پر گفتگو کروں تو آپ پلیز کامن سیکشن میں مجھے اس بارے میں ضرور آگاہی دیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا اور کس چیز کے بارے میں سننا چاہتے ہیں میں ضرور اس ٹاپک کو لے کے اپنی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی اب انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ سے ملاقات کروں گی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں مجھے بھی شامل رکھیے گا انشاءاللہ ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ